امریکہ مریخ پہ جا رہا ہے بھارت دوبارہ سے چاند پہ جا رہا ہے اور پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جا رہا ہے تو یہ پراریٹی تو واضح نظر آ رہی ہے نا کہ ایک ملک وہ ہے جو اربوں ڈالر خرچ کر کے اربوں ڈالر خرچ کر کے ایک ایسی جگہ جائے گا جہاں اسے کچھ نہیں ملنا اگلے آنے والے پچاس ساٹھ سال تک وہ اس کی سٹیڈی بیس آپ کہہ سکتے ہیں اسے اور ایک ایسا ملک ہے جو آپ کا امسائہ ہے وہ چاند پہ جا رہا ہے دوبارہ سے ایک دفعہ مشن وہ بھیج چکے اور پھر سے جا رہا ہے وہ اور ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں ہر سال میں دو بار آئی ایم ایف کے پاس جاتی ہیں اور آئی ایم ایف کے پاس جا کر ایک دو ارب کی بھیق مانگتے ہیں اور اسے بھی واپس نہیں کرتے اور ہم اپنی حکومت بدل لیتے ہیں اگر آپ یہی کہیں گے کہ نظام سیم رہے کہ باقی ہم چینج لائیں گی اس نظام کے طرح ہے تو کبھی بھی آپ کا چینج آئی نہیں سکتا اور وہاں کبھی آنا ہے یہ تو اٹل بات ہے نا کہ آپ اس طرح سے چینج نہیں لاسکتے جس طرح سے ہم کوشش کر رہے ہیں اگر آپ اسی طرح بڑے بڑے گورنمنٹ آفیسز کی بات کریں آپ چلیں سب چھوٹے آفیسز کو چھوڑ دیں آپ صرف پریزیڈنٹ ہاؤس کی بات کر لیں ایمان صدر کی ایمان صدر کے واشروم تک صاف نہیں ہوتے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس گورنمنٹل سسٹم میں رہ کر آپ کوئی ایسا چینج لے آئیں گے جو پاکستان کو نمبر ون پوزیشن پہ لے جائے گا تو ایسا ناممکن ہوتا ہے یہ صرف فردی باتیں ہوتی ہیں اور صرف ہمیں میں نے پہلے بھی بہت بار کہا ہے کہ یہ صرف ہمیں دلاسہ دینے کے لیے ہوتی ہیں ورنہ اس کا ہمارے عمل دخل سے یا ہماری ترقی سے اس کا نہ تو کوئی عمل ہوتا ہے نہ دخل ہوتا ہے یہ تو بس اس لیے ہوتا ہے نا کہ جو آل ریڈی اس پیک پر پہنچ چکے ہیں اور وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ بنا رہے ہیں وہ ہی بناتے رہیں باقی اس میں اگر آپ یہ کہیں گے کہ پاکستان ترقی کرے گا اس میں میں نے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا پاکستان پاکستان میں اگر آپ چینج لانا چاہتے ہیں نا تو چینج ہمیشہ آئے گی ٹاپ سے جب آپ ٹاپ میں چینج چاہیں گے نا ٹاپ لیول کی چینج کریں گے تو پھر آپ نیچے لیول پر چینج لانا سکتے ہیں ورنہ یہ صرف فرضی بات نہیں ہے یہ قصے ہیں یہ کہانی ہیں اور کچھ ہوتے رہیں سنتے رہیں اور آپ کو بھی بلا ہوگا سننے والوں کو بھی بلا ہوگا نیچے والے کبھی آپ کو کچھ کہیں گے نہیں اوپر والے بس کہانیاں سناتے رہیں گے تو یہ تو ایسا ہی چلتا رہے گا